زور کا جھٹکا ہائی زوروں سے لگا ہائی لگا آپ سوچ رہے ہوں گے بھائی جھٹکا کیوں لگ رہا ہے تو کیونکہ آج ہم جھٹکے ہو کی ہی بات کریں گے جھٹکا مین الیکٹرسٹی کی بات ہوگی جو جو دیتا کیا ہم کو جور کا جھٹکا کیسے یہ دیکھو یہ دیکھو جھٹکا تو جور کا جھٹکا ہائی زوروں سے لگا یعنی الیکٹرسٹی الیکٹرسٹی یعنی ایک ایسی فیزکل چیز ایک ایسا بھوتک چیز جو ہمارے گھروں میں ہماری زندگی میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور ہماری زندگی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ بن کر کے رہ گیا ہے اور ہم اس کے بینا نہیں رہ سکتے ایک سکنڈ کے لیے ایڈیشن صاحب کی بنائی ہوئی چیز بجھتی ہے ارے بلب کی بات ہو رہی ہے ایڈیشن صاحب کی بنائی ہوئی بلب اگر بجھ جاتی ہے تو ہماری زندگی میں اندھیرہ جاتا ہے اب یار تم تو بورے مان گئے اندھیرہ کر دیئے بھائی لائٹ جی حاضر ہوں کیا تو اگر ایک سکنڈ کے لیے بھی لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم اندھیرے میں ہو جاتے ہیں اور ہماری زندگی کی لگ بگ لگ بگ ساری پکریائیں سارے پروسیسزز روک جاتے ہیں آپ کی واشنگ مشین کام کرنا بند کر دیتی ہے آپ کا پریس کپڑوں کو پریس کرنا بند کر دیتا ہے ٹیلی ویژن صاحب روٹ جاتے ہیں آپ کو پیارے پیارے سیریل اور مووی دکھانا بند کر دیتے ہیں ریڈیو صاحب نے آراز ہو جاتے ہیں چلنا بند کر دیتے ہیں ایسٹرہ 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 آپ کا باڈی پسینہ بہانا شروع کر دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو پیارا سا ایسی ہے نا بند ہو جاتا ہے ایسی کنڈیشن میں آپ پسینے میں بھیگ جاتے ہیں پھر آپ چلاتے ہو ہے بھگوان یا کوئی طرح سے لائٹ آ جائے لائٹ آ جائے لائٹ آ جائے تو یہ لائٹ آ گئی تو آج ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ الیکٹرسٹی کیا ہوتی ہے اور لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سٹڈی کیا تھا ہیومن آئیز کے بارے میں ہیومن آئی کیا ہوتا ہے ہیومن آئی میں ایککومیڈیشن پاور کیا ہوتی ہے جس کو ہنڈی میں سمجھ جن چھمتا کہتے ہیں ہیومن آئی میں کیا کیا آئی ڈیفیکٹس ہوتے ہیں یعنی نیتر دوش کیون کون سے ہوتے ہیں جس میں ہم لوگوں نے ہائپر میٹروپیا دوردشتی دوش مایوپیا نکٹ دشتی دوش پریس بائیوپیا بندکتا جرہ دشتی دوش اور کیٹریکٹ جس کو موتیا بندو کہتے ہیں ایسے طرح طرح کے دوشوں کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا سمجھا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے پلیس دیکھ لیجئے گا آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد ہم نے آئی ڈیفیکٹس ریلیٹڈ این سی ای آرٹی کے موسٹ امپورٹنٹ کوششنز بھی آپ کو بتائے تھے اگر یہ ساری ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی ہے تو میں نے آئی بیٹر میں لنک دے دیا ہے جا کر درشن کر لیجئے گا تو اب ہم درشن کرتے ہیں الیکٹرسٹی تو اگر ہم الیکٹرسٹی کی بات کریں الیکٹرسٹی الیکٹرسٹی ہندی میں بولتے ہیں ہم ویڈدت کوئی بھی بھائی انگریجی میڈیوم والے لڑکا نہیں کیا بولا انگریجی یعنی کوئی بھی انگلیش میڈیوم کا جو ہمارا انٹیو فر اپ جسٹنگ یعنی سسٹی پونیاز والے ہمارے سٹوڈنٹس ہیں وہ بورا نہیں ماننگ ہے کیونکہ ہندی اور انگلیش آپ کو دونوں سمجھ میں آنی چاہیے تو الیکٹرسٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے ویڈدت ویڈدت ہے کیا ویڈدت ہے کیا ویڈدت ہے سیمپل سی بات ہے بھائی کہ الیکٹرسٹی is a form of اینرڈی ویڈدت کیا ہے الیکٹرسٹی کیا ہے it is a form of اینرڈی تو کوشن بن گیا کیا کہ سر وات is اینرڈی اور جا کسے کہتے ہیں تو آپ نے چھوڑے کلاسے سے پڑھا ہے کی اینرڈی is a physical factor which gives the ability to do work یعنی کی اورجہ ایک ایسا بہت کارک ہوتا ہے جو ہمیں کار کرنے کی چھمتہ دیتا ہے اب اگر میری بات سے آپ سٹیسفائی نہیں ہیں تو آپ کے گھر میں خوبصورت سی پتہ نہیں کتنے انچ کی LED ٹی وی لگی ہوئی ہے اور اگر electricity بھائی صاحب وہاں سے چلے جائیں تو آپ کی ٹی وی چلنا بند ہو جائے گی ایسی کنڈیشن میں آپ کس کی ضرورت ہے electricity کی ضرورت ہے اگر یہ بھائی صاحب رہیں گے تو آپ کی ٹی وی آپ کو خوبصورت خوبصورت چہرے سے دکھاتی رہے گی چہروں سے مخاطب کراتی رہے گی اور آپ اپنی دکھوئی ہوئی دنیا میں مست رہو گے اگر یہ electricity گائب ہو جائے تو washing machine صاحب برا مان جاتے ہیں کپڑا دھلنا بند کر دیتے ہیں ہاں ہے نا اگر یہ electricity صاحب گائب ہو جائے تو کیا ہوگا آپ کا جو iron ہے کپڑا پرس کرنا بند کر دے گا اگر electricity صاحب گائب ہو جائے تو آپ کے گھروں میں جو mixer grinder صاحب ہیں گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے وہ گھومنا بند کر دے گا ممی کو سل بٹے پہ مسالہ پیسنا پڑے گا اگر یہی electricity صاحب گائب ہو جائے تو آپ کو hand pump چلا کر کے پانی بھرنا پڑے گا یا کہ تلو صاحب برا مان جائیں گے اس کو water lifting pump کہتے ہو اور پانی کہاں تک نہیں پہنچے گی tankی تک نہیں پہنچے گی تو یہ جتنی بھی میں نے equipments کا نام گنایا ہے freeze ہے water cooler ہے heater ہے آپ کا iron ہے آپ کا mixer grinder ہے AC ہے یہ سب چلتے کس سے ہیں یہ سب چلتے ہیں electricity سے اور ان کو energy کہاں سے ملتی ہے ان کو energy ملتی ہے electricity سے clear تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ electricity ہے کیا پہلے بات کرتے ہیں energy کیا ہوتی ہے تو it is a physical factor it is a physical factor یہ ایک ایسا factor ہوتا ہے which gives ability to do work یعنی یہ ایک ایسا factor ہوتا ہے جو ہمیں کار کرنے کی طاقت دیتا ہے تو energy کیا ہے energy is a physical factor which provides us ability to do the work یعنی orja ایک ایسا بھوتک کارک ہے جو ہمیں کار کرنے کی چھمتا دیتا ہے یعنی اسی کے دورہ ہم کار کرنے لائق بنتے ہیں اور ہماری بھی body میں کیا چاہیے ہم کو energy چاہیے جتنا ہم نیرے سے بگ 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 کر رہے اس کے لئے بھی کیا use ہو رہی energy use ہو رہی فرق کتنا ہے یہ کسی کو energy ملتی ہے petrol diesel کے روسین ان سب سے ہماری bike ہے وہ اگر پانی ڈال دو تو برا مان جاتا ہے کیوں کیونکہ اس کو energy ملتی ہے petrol سے اس کو petrol چاہیے ہماری کاریں ہیں اگر petrol چاہیے اگر diesel چاہیے کیوں اگر اس کے علاوہ کوئی بھی فیول ڈال دو گے برا مان جاتا گا گصہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا پکر سچ بات کو یعنی each and every substance has its special source of energy یعنی اس دنیا میں ہر ایک پدار کو ہر ایک چیز کو ہر ایک living organism ہو چاہے وہ non living ہو اس انرجی کا ایک الگ فارم چاہیے اور اسی طرح کی انرجی ملے گی تو وہ اپنا ور پر فارم کرے گا برا مان کے بیٹھا رہے گا ہمیں ہماری باڈی میں پیٹرول ڈال دو ہم برا مان جائیں گے باڈی برا مان جائیں گی باڈی کے آرگنز انگ کام کرنا کام کرتے ہیں آپ کو گرین ویزی ٹی ٹی آپ کو فروٹ آپ کو جو انکولی چنے ہیں ان سب چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے وہ آپ کی باڈی میں جا کر کے اوکسیڈیشن پروسیس ہوگا جس کو اپنے ایسپائیریشن ہندی میں سوسن کہتے ہیں اور سوسن کریا ہونے کے بعد اس فوڈ پریٹیریل سے اس کھانے سے آپ کی باڈی کو بائیو لوجیکل انرجی مل جائے جس کو بولتے ہیں جائوک اورجا یعنی بینہ اورجا کے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے تو اب کوشن یہ بنتا ہے کہ اتنا اچھا سورس آف انرجی کیوں مانتے ہیں بھائی بانی سے بات جس کی تعریف ہوتی ہے اس کے بارے دنیا چھانبین کرنا شروع کرتی ہے اور بہت لوگ تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو ہم بھی پیچھے لگ جاتے ہیں بھائی کیوں ہم اچھا سورس آف انرجی مانتے ہیں پہلا it is without pollution سب سے بڑھی چیز جو ہم لوگ سیویلائز ہوتے گئے سب بھی ہوتے گئے جیسے جیسے ہم لوگ development کرتے گئے ویسے ہم لوگ اسب بھی ہوتے گئے ہم نے نیچر کے بیلنس کو ڈیسٹرپ کرنا شروع کر لیا پھلال یہ اتشا یوکتی ہو گیا ہندی میں ہائیپر بول ہو گیا انسان کرلو نیوکلیر پولوشن کرلو جس کو نابکی پردوشن کہتے ہیں وارٹر پولوشن کرلو جل پردوشن ایر پولوشن کرلو ہوا کو گندہ کردو سانس میں کاربن ڈیکسائیڈ لے لو آکسیان کے بینہ جندے رہ لو پاسبل ہے نہیں پاسبل ہے یہ جو آپ کا الیکٹرسٹی ہے یہ ایک ایسا سورس آف انرجی ہے جو پولوشن نہیں ہوتا دوسرا its production یعنی اس کو بنانا is less costly یعنی سستا ہے and easy آسان ہے to transport یعنی کی جو الیکٹرسٹی ہے اس کو بنانا آسان ہے ہماری دیش میں جتنے بھی coastal areas ہیں وہاں پر تیز ہوایں چلتی ہیں ایک پون چکی لگا دو ونڈ ویل لگا دو بڑیا گل گل گھومتا رہے گا ہوا سے تربائن گھومتی رہے بجلی ملتی رہے فری کی بجلی ہے اگر ہم سمدری areas پانی میں کتنی طاقت ہوتی ہے تربائن ماشین لگا دو تربائن گھومتا رہے گا پانی کا تو کام یہ بہنا تو فریم بہ رہی ہے اسے بڑھ بڑھ دیم بنتے ہیں تو اس کو بنانا یعنی الیکٹرسٹی کا پروڈکشن کرنا کیسا ہے لیس کسٹلی ہے اور وہاں پہ انہوں نے کنڈکٹر میں یعنی تار میں کیا ڈال دیا تو آئے گھر تک پہنچ گئی اس کو ڈھونے کے لیے ہمیں ٹھلیا کار رکھ نہیں کرنا پڑے گا اس لیے ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی آزان ہے اس لیے الیکٹرسٹی ایس سٹینڈر سورس آف فائر سے نا 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 یہ تو ایڈ ہو گیا ان سب چیزوں سے فرصت ہی ملتی ہے اگر آپ کو اس سے فرصت ملے تو ہمارے دیش کو اچھے سائنٹسٹ ملے اچھے ڈاکٹر ملے اچھے اچھے ٹیچر ملے لیکن آپ تو اپنی ساری پوٹینشل اسی میں ڈال تو اگر ہم نیوکلئر انرجی کو کوئی ایسی چیز بنا لیں جیسے ہمارے گھروں میں گیس کا ریپلیٹر ہے جب چاہو کھول دو گیس دکھلے گی استعمال کرو ضرورت نہیں بند کر دو ہمارے ہی لیٹسٹی ضرورت ہے آن کر لو ضرورت نہیں آف کر دو اگر ایسے ہی ہم کوئی ایک ایک بنا لیں کہ ہم جب چاہے اس میں نیوکلئر ریاکشن ہو چاہے نیوکلئر فیوزن ریاکشن ہو اور چاہے نیوکلئر فیشن یعنی چاہے نابی کے بکھندن ہو اور چاہے نابی کے سن لینب کریا ہو تو ایسی کنڈیشن اگر بنا لے جائیں کہ جب چاہے تو انرجی استعمال کھیں جب نہ چاہے بند کر دیں تو ایک چمچ یورینیم سے آپ کے آنے والی سات پستیں کار چلا سکتی ہیں اتنی انرجی ڈیولپ ہوگی ایک چمچ یورینیم سے لیکن ہم لوگوں نے ابھی تک ایسی کوئی ٹکنیک ڈیولپ نہیں کر پائی ہے کہ ہم جب چاہے اس کو کنٹرول کنڈیشن میں استعمال کر سکے باقی آگے کہیں آئے گا تو نیوکل انرجی ہم آپ پڑھائیں گے تو اس کا ٹرانسپورٹیشن آسان ہے اس کو پیدا کرنا آسان یعنی less costly ہوتی ہے اور اس میں پولوشن نہیں ہوتا اس لئے electricity is a good source of energy اب ہم سمجھتے ہیں کہ جب کہ electricity جاتی ہے تو وہاں پر develop ہوتا ہے charge یعنی ہندی میں آویش تو یہ آویش یعنی charge کون سی بلا ہے اس کو سمجھتے ہیں تو اگر ہم charge کی بات کریں یعنی what do you mean by charge مسکر کرپیا مسکر آئیے دیکھ اگر آپ لوگ سوچتے ہو کہ ہم اس mood میں کیوں پڑھ آتے ہیں تو مجھے معلوم ہے کہ پڑھنے میں آپ لوگ کا من نہیں لگتا تو تم لوگ کی بات نہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان بات سٹوڈنٹ پر یہ بات لاغو نہیں ہوتی کیوں بیسٹ سٹوڈنٹ آف دی یونیورس لیکن جو ان ویڈیو کو نہیں دیکھ رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ تم لوگ دیکھ رہے ہیں تو جو آپ لوگ پڑھ نیز من لگتا تو تھوڑا بہت انٹرٹیننگ ہو جاتا تو آپ کو رس مل جاتا ہے جوسی چیز لوگ پسند it is a physical properties آف a substance کسی بھی پدارت کا by which جس کے دوارہ it attract یہ آکرشت کرتا آپ کے تب کھنجتا ہے or repel any other substance یعنی کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ چارج کیا ہوتا ہے آویش کسے کہتے ہیں تو it is a physical property یہ ایک بہت گن ہوتا ہے آف ا substance کسی بھی پدارت کا by which it attract our repel جس کے دوارہ یہ کسی کو اپنی اور attract کرتا ہے یعنی آکرشت کرتا ہے یعنی کھینچتا ہے اور یعنی اس کو repel کرتا ہے یعنی پرت کرتا ہے other substance اپنے پاس رکھی ہوئی کسی دوسرے substance کو اور بہت سیمپل سی بات ہے کہ دو لوگ اگر آس پاس آئیں گے یا تو ان میں کیا ہوگا attraction ہوگا یا تو ان میں کیا ہوگا repel ہوگا attraction ہوگا تو سمجھدار ہیں آپ اور repel ہوگا تو بھی آپ سمجھدار ہیں پھر مار پیٹ رکھی ہے تو کوئی بھی ایسی property جس کے دوسرے substance کے طرف اپنا attraction so کرے یا اس چیز کو اپنے سے repel کرے اس ہی کو بولتے ہیں charge اور دھیان رکھئے گا there is nothing without charge اس دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں اس کے پاس charge نہ ہو جیسے کسی انسان کو بہت جلدی غصہ آتا ہے بہت سچ پہ تو اس کے پاس بہت شار temper نہیں ہے clear تو کوئی بھی ایسی چیز اگر نیوٹن صاحب نے بھی کہا ہے آپ کو کہ اگر ہم کسی بھی چیز کو کوئی بھی دو substance کو ایک دوسرے کے پاس رکھ دیں تو ان پر ایک force of attraction develop ہو جاتا ہے دیکھ رو M1 کیا ہے ایک first substance ہے اور اس کا mass ہے M2 کیا ہے دوسرے پتار کا mass clear اور یہ کیا ان کے بیش کا distance ہے تو اگر دو چیزیں ایک دوسرے کے آس پاس رکھی جائیں گی تو ان پر force of attraction یعنی accruciable لگے گا یا تو ان پر force of repulsion یعنی accruciable لگے گا تو اسی condition کو چارج کہ سکتے ہیں اور ایسی آپ نے بات پڑھی ہے کولام سکلا میں کہ e is equal to k constant ہوتا ہے q1 q2 اپان عرص یعنی اگر آس پاس ہم کوئی دو چارجز رکھ دیں گے تو ان چارجز پر ایک بل کارے کرنا شروع کر دے گا یعنی کہ اس دنیا میں کوئی بیس چیز نہیں ہے جو دو چیز کو آس پاس رکھ اور کوئی فینامنا ڈیولپ نہ ہو دو چیز آس پاس آئیں گی انسان ہو یا کوئی بھی non living things ہو تو یا تو ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے یا تو ایک دوسری کو ریپل کریں گے کوئی انجان اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ چارج ہوتا کتنا طرح کا ہے تو چارج is of two types یعنی types of charge it is of two types دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نمبر one positive charge positive charge جس کو ہندی بولتے ہیں دھن آویش نمبر two ہوتا ہے negative charge اس کو ہم بولتے ہیں c h a r g charge اس کو ہم بولتے ہیں negative charge ہندی میں رن آویش کہیں بھی spelling mistake ہوگی تو heartly sorry for that because all of you are much intelligent than me in my view یعنی میری نگاہ میں آپ سبھی لوگ ہم سے بہت زیدہ قابل ہیں اس بات کو ہم خود accept کرتا ہے سمجھتے ہیں اس لئے spelling mistake ہوگی تو heart jord کے request ہے کہ مہود ہے please مجھے ماف کیجئے گا ٹھیک ہے اب اگر ہم بات کریں کہ positive charge کیا ہوتا ہے اور negative charge کیا ہوتا ہے یہ charges کب آتے ہیں charges کی properties کیا ہے تو آکے دیکھتے ہیں مستی کے ساتھ پڑھنے کا پڑھنا سمجھ میں آئے تو بھی پڑھنے کا پڑھنا نہیں سمجھ میں آئے تو بھی پڑھنے کا اسی لئے تو کہتے ہیں کہ مہو خوش ہو آیا تو اگر ہم properties of charges کی بات کریں properties برا مت مانیے گا بھائی ہم آپ کو بھی ہندی میں explain کر رہے ہیں آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا and I am also ساتھ دیں you کیا کچھا بنگری جی ساتھ دیں you ہم also ٹھیک ہے تو properties of charge کی بات کرتے ہیں یعنی عویش کے گون کیا کیا ہے نمبر ون سیم چارج یہاں ایسے لکھتے ہیں سیم چارج سیم مانے سامان چارج مین آویس ریپل ایچ ادر ریپل ایچ ادر یعنی کی اگر دو سیم چارج ہیں پلس کو کیا کرے گا ریپل کرے گا مائنس مائنس کو کیا کرے گا ریپل کرے گا بات سوانچ بھائیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو ایٹریکشن ہوتا ہے یہ ہمیشہ اپوزٹ چارج میں ہوتا ہے کہ ایٹریکشن ہمیشہ 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 گریب کا ایٹریکشن کدھر ہوتا ہے امیر کی طرف کم پڑھے لکھے کا ایٹریکشن کدھر ہوتا جیادہ پڑھے لکھے کی طرف ہمیشہ جمین کا ایٹریکشن کدھر ہوتا ہے آسمان کی طرف ایسے بہت دیش چیزیں ہیں جس کے پاس کچھ چیز کم ہوتی ہے اس کا ایٹریکشن کدھر ہوتا ہے جی طرف وہ چیز ہوتی ہے کوئی شاپ کیپر ہے تو اس کا ایٹریکشن کہاں ہوتا ہے مارکٹ طرف کیوں یاکہ اس کی ساری فلفیلمنٹ کہاں ہوتی ہے جا کے مارکٹ میں صحیح ٹریک کی بات کیا کرو نمبر ٹو اپوزٹ چارج ایٹریکٹ ایچ ایٹریکٹ ایچ ایٹریکٹ یعنی جو اپوزٹ چارج ہوتا ہے مان لو پلاس اور مائنس یہ ایک دوسرے کیا کریں گے ایٹرٹ کریں گے چمبک لے چمبک کے دو سیرو بچپن یہ لیا یہ لیا پاس میں لائے ٹک سے چپک گئے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک چمبک کا نارد تھا دوسرے چمبک یعنی مائنگنیٹ کا ساؤت آپ نے آپ اس میں ٹچ کر دیا مان لو اس کا نارد اس کا ساؤت یعنی پلاس اور مائنس ٹک سے آواج جائے لیکن اگر اس میں سے کسی ایک چمبہ کو پلٹ دو اب جب اس کے پاس لائیں گے آپ کو فورس کا احساس ہوتا ہے ایسے ایسے چپک چھوڑتے چھوڑتے ٹک سے الگ ہو جاتے ہیں اس کا مطلب آپ نے نارد اور نارد کو ملا دیا اور اس سے پیدا ہو جائے گا ریپل یعنی کی سیم چارج ہے تو ریپل سن ہوگا یعنی ہندی میں پرت کرشن ہوگا سمان آویش میں پرت کرشن اور اپوز چارج ہے ایسا ہی ہماری بلیٹ کی کلوٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نمبر ثری پروپرٹی چارج آف اے سسٹم اس کنزر یعنی کسی بھی سسٹم کا کسی بھی ایک کمپلیٹ سسٹم کا جو چارج ہوگا کیسا ہوگا کنزر ہوگا یعنی کی آویش ہمیشہ کیسا ہوتا ہے فکس ہوتا ہے نیت ہوتا ہے اور سرکشت ہوتا ہے مطلب کیا نکلا سمجھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ law of energy conservation ہندی میں آویش سنرچھن کا نیم یا ارجہ سنرچھن کے نیم کو یہ فالو کرتا ہے تو وہ نیم کہتا ہے energy neither be created nor be destroyed it can only change from one form to another form یعنی ارجہ کو نہ تو اتپن ہوتی ہے نہ ہی نسٹ ہوتی ہے اسے کیول ایک روپ سے دوسرے روپ میں پریورتیت کیا امر صرف ایک روپ سے دوسرے روپ میں پریورتیت ہوتی ہے یہ بھی کیا ہے law of energy conservation ہے clear تو اگر ہم اس کو سمجھیں تو اس کو آپ سمجھ سکتے ہو کہ مان لیجیے تو imagine آپ کو کرنا پڑے گا مان لیجیے کہ آپ چار پانچ لوگ ہو مان لیتے پانچ لوگ اور سب کو ہم نے کیا دے دیا دھیان دیجئے سب کو ہم نے 10 coulomb کی چارج آپ کو دے دیا ہم نے 10 پلس 10 پلس 10 پلس 10 پلس 10 پانچ لوگوں کو گتتا چارج ملا 10 10 10 10 10 total چارج گتا 50 yes I know ہر ایک کے پاس چارج گتا ہے 10 coulomb ٹھیک ہے اب ہوا کیا کہ فرسٹ نے ان پانچ فنگرز کو دیکھو فرسٹ نے اپنا چارج سیکنڈ کو دے دیا ٹھیک ہے تو فرسٹ کے پاس چارج کتا ہو گیا 0 اور سیکنڈ کے پاس کتا ہو گیا 10 پہلے تھا اور 10 اس کا 20 اور ان تینوں کے پاس کتا ہے 10 10 10 تو 20 پلس 10 پلس 10 پلس 10 کتا ہو 50 اور تھا کتا 50 اور اب ہی کتا ہے 50 بس فر کیا ہے کہ اب تک 50 چارج پانچ لوگوں کے بیچ میں تھا اب ایک کے پاس 0 ہے چار لوگوں کے جب ان دو سسٹم کا یعنی ان کا اور ان کا چارج کتا ہو گیا 0 ہو گیا لیکن ان تین کے پاس 50 کھولام اب انہوں نے اپنا چارج ان کو دے دیا ٹھیک تو یہ بھی کیا ہو گئے اب کتے لوگ بچے 2 لیکن چارج کتا ہے 10 ان کے پاس 40 پاس تو 40 پاس 10 کتا ہو گیا 50 ان نے بھی اپنا چارج ان کو دے دیا اب اکیلے ایک سسٹم کے پاس چارج کتا ہے 0 لیکن total چارج کتا 50 ہے اور تھا کتا 50 اسی کو بولتے ہیں law of energy conservation clear دوسرا example اس دنیا میں source of energy کون ہے sun 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 سے energy کس کو ملتی ہے plant کو plant سے energy کس کو ملتی ہے herbivorus کو یعنی شاکہ ہاری کو شاکہ ہاری نے کھایا کس کو کھایا اس نے plant لیکن plant میں energy آئی کہا سن سے تو شاکہ ہاری جانواروں میں یعنی ویجیٹیرین میں جو energy آئی وہ ہے کس کی energy وہ سن کی energy بٹ فر کتا ہے کہ ڈائریکٹ نہیں ہے ان ڈائریکٹ ہے ہم نے کھایا کس کو ہم نے کھایا plants کو تو ہم energy کس سے ملی پلانٹ سے لیکن پلانٹ کو energy سے ملی تھی سن سے تو ہمارے اندر energy ہے کون سی ہے تو سن والی ہی نرجی اور اس animal نے کس نے اس ہر بی ورس کو یعنی اس شاکہ ہی جنور کو کھا لیا کس مانسا ہی جنور نے مالی خرگوش کو بلی نے کھا لیا تو بلی کو energy کس سے ملی خرگوش سے پلانٹ سے پلانٹ کو energy کس سن سے تو بلی میں بھی انرجی جو ہے وہ سن کی ہی تو ہے پھر یہ جو بلی ہے اس کو کھا کھا گا آمنی ورس animal کھا لے گا ہندی میں سروہ ہاری کون ہوتا ہے انسان کچھ بھی کھا جاتا ہے تو انسان کیا کرے گا انسان پلانٹ کو بھی کھا سکتا ہے انسان خرگوش کو بھی کھا سکتا ہے یعنی شاکہ ہاری کو اور انسان مانسہ ہاری کو بھی کھا سکتا ہے تو انسان کے اندر جو energy آئی سن کی انرجی تو ہے لیکن آئی کس کے تھروں پلانٹ کے تھروں ہربی ورس کے تھروں یعنی شاکہ ہاری کے تھروں اور مانسہ ہاری کے تھروں اس کے بعد جب پلانٹ اور ہربی ورس یعنی انیمل اور کارنی ورس یعنی مانسہ ہاری اور اومنی ورس یعنی سروہ ہاری یہ تینوں مریں گے تو مرنے کے بعد کیا ہوں گے دیکمپوز ہوں گے اور کس کو ملیں گے کاربن ڈیکس فارم میں یا ایٹما سفیرک اور سبسٹنس کے فارم میں کس کو ملیں گے پلانٹ کو ملیں گے تو پلانٹ کی انرڈی ایسے چلی تھی اور واپس کہاں پہنچ گئی پلانٹ کے پاس پہنچ کی تو انرڈی کا ہے انرڈی کنظر ہے اور وہ چکر کے فارم میں چلتی رہتی ہے اسی لئے پورے ورڈ روپیہ کو دس ٹکڑ ہم نے بانٹ دیا لیکن ہے گت سو روپیہ clear اور پوائنٹ نمبر فور کیا ہے کہ انرڈی is additive in nature یعنی انرڈی کیا ہے انرڈی جو ہے یا چارج جو ہے یہ additive ہے یعنی اس کو جوڑا جا سکتا ہے یہ کوئی بھی سسٹم ہے اور کوئی ہم سے پوچھے کہ اس پورے سسٹم کے پاس total energy کتی ہے تو اس پورے سسٹم کے جتنے بھی part ہے مال لے اس کے پاس q1 energy q2 q3 to ان تین energies کو جوڑ لو اس total energy ہمیں مل جائے گی یعنی ہندی میں اور جا کیسی ہے یوگ آویش کیسا ہے یوگ آتمک ہے یعنی آپ اس میں جوڑ جاتا ہے اگر practically سمجھ نا ہے تو مال لیجئے کہ آپ جیب میں 8 10 جیب ہیں ہم نے پوچھا کہ total پیسہ کتا ہے سب ہی جیب کے پیسے کو نکال لو جوڑ لو total بتا دو گے ویسے ہی کسی بھی سبسٹنس کے پاس مال لو الگ 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 پوائنٹ پر خوب ڈھیر سارے چارجز ہیں تو ہم پوچھیں کہ اس سسٹم کے پاس کل آویش کتا ہے تو اس کے ہر ایک پوائنٹ پر جتا چارج ہے سب کو جوڑتے چلے جاؤ توٹل چارج آ رائے گا یعنی انرجی پیٹرول کیا ہے ایک کیمیکل سبسٹنس ہے اس کو ڈال دو کسی گاڑی میں گاڑی چلنا شروع ہو جائے گی تو کیا ہوا جو کیمیکل سبسٹنس ہے پیٹرول وہ کنورڈ کس میں ہو گیا میکنیکل انرجی میں کیوں کیونکہ یانترک اوڑ جائے بطل گیا یانتر نے چلنا شروع کر دیا تو لیکن جو بائیک کے پاس انرجی ہے وہ ہے تو پیٹرول کی نا تو چارج کیسا ہے کنزرڈ ہے اور نیچر میں کیسا یعنی سبحاؤ میں ایڈی تو یعنی یوگات مکھ ہے وہ آپس میں جڑ جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کی چارج کی جو سبسٹنس پرپرٹی ہے وہ کیا ہے تو چارج کی سبسے ایمپورٹنٹ پرپرٹی ہے کوانٹائزیشن کوانٹائزیشن یعنی ہندی میں ایک اکتری کرن یا ایک ساتھ اکٹھا ہو جانا ایک جگہ پر گروپ ہو جانا تو جو چارج ہوتا ہے اس کے پاس کوانٹائزیشن کی پرپرٹی پائی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی سبسٹنس کا total چارج ہم سے پوچھا جائے تو ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ اس سبسٹنس سے کتنے الیکٹران کا لیندین ہوا ہے کتنا الیکٹران اس میں سے نکلا ہے یا کتنا الیکٹران اس کے پاس آیا ہے تو اس کو ہم ایک الیکٹران کے چارج سے ملٹیپلائی کر دیں گے اور ہمیں اس سبسٹنس کا total چارج معلوم چل جائے گا اسی کو بولتے ہیں quantization of چارج یعنی q is equal to n into e جہا پر q کیا ہے چارج یعنی آویش ہے n کیا ہے number of electrons ہے یعنی الیکٹرانوں کی سنخیہ ہے اور e کیا ہے charge of a single electron یعنی کسی ایک electron کا charge ہے اور e کی value minus 10 power minus 19 coulomb ہوتی ہے یعنی کوئی آپ سے پوچھے کہ ایک electron پر کتھا charge ہوتا ہے تو ایک electron پر 1 6 into 10 power minus 19 coulomb کا charge ہوتا ہے clear تو اگر example سمجھتے مال لیجئے ہم نے کہا کوشن بننا لیتے ہیں یہ کوئی ایک substance ہے جس 10 electron نکل گئے تو اس نے کتنے electron donate کر دی ہے 10 electrons تو اس کا charge بتاؤ تو q is equal to question mark تو formula q is equal to n into e to n ki value number of electrons یعنی electron sankhya kittی 10 e value 160 اور کتنے place decimal تھا ایک place decimal تھا into power کتنی 10 power minus 19 کیا kulam تو answer ہمارا q is equal to 16 into 10 power minus 19 kulam اسی کو بولتے ہیں quantization of the charge اب ہم سمجھتے ہیں کہ ایک kulam کی value کتنی ہوتی ہے تو اگر ہم ایک kulam کی بات کریں یہ آپ سے بہت پوچھا جاتا ہے board کے لئے بھی آپ کے لئے important ہے تو اگر ہم ایک kulam کی بات کریں تو it is the quantity of charge which exerts a force of 9 into 10 power 9 newton on equal charge put at 1 meter to each other یعنی کوئی آپ سے پوچھے کہ ایک kulam charge کا مطلب کیا ہوتا ہے تو آپ کا جواب ہوگا q1 kulam it is the quantity of charge یہ آویش کی وہ ماترہ ہے یعنی charge کی وہ quantity ہے which exerts a force of 9 into 10 power 9 newton جو into 10 power plus 9 newton کا force لگاتا ہے کس پر دو same charges پر جن کی quantity same charge کی اور یہ آیا کیسے ہے یہ آیا ہے kulam کے inverse square لہ سے ابھی اس کو آگے سمجھتے ہیں یہاں پر ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں kulam کہتا f is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into q1 into q2 upon r square تو جو f ہے اتنی کی value یہ constant ہوتا ہے 9 into 10 power 9 یعنی 1 upon 4 pi epsilon 0 کی value ہوتی ہے 9 into 10 power 9 into q1 یعنی first charge کتنا ہے 1 kulam ہے second charge کتنا ہے وہ 1 kulam ہے کیونکہ بولا گیا ہے equal charge یعنی برابر charge ہونا چاہیئے تو پہلے کبھی charge 1 kulam دوسرے کبھی charge 1 1 kulam اگر same charge ہوگا پلس ہے پلس ہے تو ہمیں کیا ہوگا repulsion ہوگا لیکن کتنے newton کا repulsion ہوگا اگر دونوں charge ایک plus ہے اور minus ہے تو اپنے پیشے بتایا تھا بھی کیا کہ اپوسیت charge میں اکرشن ہوگا تو اٹریکشن ہوگا وہ بھی کتے کا ہوگا 9 into 10 power 9 newton کا upon دونوں charges کے بیچ distance کتا ہے 1 meter تو square ہے تو 1 into 1 تو دھیان دو اس 1 سے یہ 1 cancel تو بچا کیا f is equal to 9 into 10 power 9 بچا نہیں بچا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ same charge کا اگر دو charges ایک دوسرے سے 1 meter کہلائے گا اب ہم سمجھتے ہیں کہ coulomb کا inverse square law جو کی آپ کے board کے according most important ہے class 10 کے لئے بھی class 12 کے لئے بھی اور electricity ہم جب تک پڑھیں گے تب تک کے لئے تو coulomb inverse square law یہ کہتا ہے کہ the force between two point charges two point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to square and you have to square of distance between them یعنی جو coulomb سلا ہے جس کو inverse coulomb سلا کہتے ہیں یا inverse square coulomb سلا کہتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ the force between two point charges chars chars to ان پہ force لگے is directly proportional to the product of magnitude of charges یعنی کہ اگر دو charges q1 ہے اور q2 ہے تو ان پہ جو force ہوگا وہ directly proportional ہوگا کس کے ان دونوں charges کے multiply کے برابر clear یعنی ہم کہ سکتے ہیں کہ f is proportional to q1 into q2 3 charges ہیں q1 q2 q3 اور بھی ہے ایسے کرتے چلے جاؤ ٹھیک ہے فلا دو کی لئے بات کرتے ہیں تو یہ proportional to q1 and q2 یعنی the force on two point charges is directly proportional to the multiple sum of both charges ہندی میں دو آویشوں پر لگنے والا آکرشن یا پرتکارشن بل ان دونوں آویشوں کے گلن پھل کے انکرم ان اپاتی ہوتا ہے clear اور دوسری لائن یہ بول رہی ہے اور جو force ہوتا ہے وہ ان کے بیچ کے distance یعنی r کے inversely proportional ہوتا ہے یعنی the force of these two point charges is inversely square of their distance ہندی میں ان دو آویشوں پر جو بل لگے گا وہ ان بیچ دوری کے ورگ یعنی square کے ویوت کرمان پاتی ہوگا ویوت کرمان پاتی کیوں کیونکہ ایک بٹے میں رکھا ہے تو inversely charge کا مطلب اگر آپ نہیں سمجھتے ہو تو سمجھ لی جگہ کا inversely proportional ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑھے گا تو یہ گھٹے گا الٹی بات ہوگی اور جب directly proportional ہوتا ہے یعنی ہندی میں ان اکرمان اپاتی ہوتا ہے تو سیدھے دھیان دو یہ اس پر depend کر رہا ہے تو یعنی اگر f بڑھانا ہے تو ان دونوں کی value بڑھانی پڑے گی اگر ان کی value گھٹے گی تو f کی value گھٹے گی ان کی value بڑھے گی تو ف کی value بڑھے گی تو directly proportional کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سیدھے اس پر depend کرتا ہے اس کے ساتھ جو بھی ہوگا وہی اس کے ساتھ بھی ہوگا ان ورسلی پروپوشنل یعنی ہندی میں ویت کرمان پاتی کا مطلب ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ہوگا اس کا الٹا اثر ان پہ پڑے گا تو اگر ان دونوں فارمولاز کو ہم جوڑ دیں تو f proportional to کیا ہے q1 into q2 یہ into ہے upon کیا بن گیا r square اگر ہم یہاں سے اس پروپوشنل کو یعنی انکرمان پاتی کے نشان کو ہٹا دیں تو ایک constant یعنی استhirان کا جائے گا f اور ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر کیا ہے کہ ایک constant یعنی ہندی میں استhirان ہے اس کی value ہوتی ہے 1 upon 4 pi epsilon 0 اور اس کی value اگر ہم یہاں پر رکھیں تو فارمولا بن گیا f equal to k کے پلیس پر 1 upon 4 یہ ہے pi اور اس کو بولتے f epsilon 0 into فارمولے میں کیا تھا q1 into q2 upon r square یہ ہمارا main formula بن گیا clear اور جو ادھر دیکھ لیتے ہیں جو 1 upon 4 pi epsilon 0 ہوتا ہے اس کی value 9 into 10 power 9 ہوتی ہے یہ 1 upon 4 pi epsilon 0 کی value ہوتی ہے اس کو آپ learn رکھیں گے تو ہمیں numericals میں profit value ہوتی ہے یہ air کے لیے اور vacuum کے لیے ہمیشہ 1 ہوتی ہے تھوڑا سا decimal کئی place के بار difference ہوتا ہے لیکن 1 ہی مان کے چلیے تو k value air کے لیے اور vacuum کے لیے 1 ہوتی ہے اور اس کے ہم بات کریں k ہوتا کیا ہے تو اس کو مادیم کا کتنے charge کو یا کتنی electricity کو آنے جانے دیتا ہے وہی اس کا پرابیدتانگ کہلاتا ہے یعنی کوئی بھی پدارت charge کے لیے یا ویددھارہ کے لیے کتنا سچالک ہے کتنا کچالک ہے یعنی کتنا conductor ہے کتنا non conductor ہے یہی اس کا پرابیدتانگ یعنی permittivity of the medium کہلاتا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ جو ہمارا yu ہے یا جو ہمارا vacuum ہے یہ اپنے current کو بہت ہی کم quantity میں آنے جانے دیتا ہے اگر آپ اس سے نہیں سمجھ پائے تو practical سمجھو 10,000 11,000 33,000 کے لائٹیں اور ویددتار یعنی جو بڑے بڑے current ہیں اور ہماری کھیتوں میں کھڑے ہیں آپ نے بڑے tower دیکھے ہوں جن پہ ننگے تار naked wires چل رہے ہیں اور ان میں high voltage current چل رہا ہے تو کیا کبھی آپ current لگا جبکہ ہوا چلتی ہے تو انہی تاروں سے ہو کے آگے ہمیں لگتی ہے مطلب کیا ہوا کہ air ایک non conductor جیسا behave کرتا ہے یعنی ایک کچھ الگ جیسا کام کرتا ہے جس ہوا میں current نہیں بہت اگر ایسا ہوتا تو ہم ہوا میں ہی مر جاتے کیوں ہوا کسی بھی high electric source سے چھو کر آتی اور ہمیں current لگتا clear تو اسی لئے اس کو بولتے ہیں پرابید دو تانگ یعنی وہ مادیم وہ میڈیم کتنا کنڈکٹر ہے کتنا نون کنڈکٹر ہے اسی کو پرابید دو تانگ یعنی permittivity of the medium کہتے ہیں اور کے سے شو کرتے ہیں وائیو یعنی ایر اور ویکیوم یعنی نیروات کے لئے اس کا مان ایک ہوتا ہے تو یہ تھا کولام کا inverse square لا یہ لا کہتا کہ دو charges ہوتا ہے دونوں کو جوڑیں گے یہ formula بنے گا پروپورشنل کا sign یعنی انکروم انپاتی کا نشان ہٹائیں گے تو ایک اس رنگ یعنی constant آج آئے گا اس constant کے value اتتی ہوتی ہے 9 into 10 power 9 اس طرح سے یہ آپ کا charge ہے یہ charge آپ کا finish ہوتا ہے یعنی ہم نے اس lesson میں کیا سمجھا ہم نے اس lesson میں charge کے بارے میں سمجھا آویش کیا ہوتا ہے ہم نے electricity کے بارے میں سمجھا یعنی وددت کیا ہوتی ہے energy کے بارے میں سمجھا energy کیا ہوتی ہے law of energy conservation یعنی ہندی میں اوڈیا سنچھن کے نیم کو بھی سمجھا properties of charge کو سمجھا یعنی کی آویش گھن کیا ہوتے ہیں اگر یہ سالی چیزیں کونسپٹ کلیر ہیں اور اچھے سمجھنے میں آیا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے جسے زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹ تک یہ ویڈیو پہنچے اور ان تک میری بات پہنچ سکے اس میں میری help بھی کیجئے اور اگر کوئی confusion ہے تو کمنٹ کیجئے میں آپ کے solution ضرور پروائیڈ کرنے کی کوشش کروں